ہم اس جشن کی کاروائی باقاعدہ طور پر شروع کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے درمیان جناب زیادی نیر صاحب موجود ہے اور ان کی شخصیت علمی اور عدبی حلقوں میں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے آپ اقبال اکیڈمی حیدر آباد کے کارگزار صدر ہیں آپ سے گزارش ہے کہ وہ امیر مینائی اور اقبال کے موضوع پر اپنے گرا قدر خیالات سے نوازیں محترم المقام پروفیسر محمد میاں صاحب شیخ الجامعہ مولان آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی مہمان خصوصی محترم پروفیسر رنیز اشفاق صاحب محترم ڈاکٹر محمد یعودین احمد شکیب صاحب محترمہ لکشمی دیوی راج صاحبہ اور پروفیسر وہاپ خیسر صاحب معزیز حضرات و خواتین آج جشن امیر مینائی کے سلسلے میں جو ایک عرصے سے یہ پروگرام پوسپون ہوتا رہا بلاخر آج اس کے انعاقات کا عمل میں آیا اور مجھے اقبال اکیڈیمی کے خادم کے حیثیت سے انوان یہ دیا گیا ہے کہ امیر مینائی اور اقبال پر کچھ روشنی ڈالو عزیزان اگرامی نوجوان اقبال جب شائری کے میدان میں اترے تو دہلی اور لکنو کے دبرستان شیر کے مناخشے ان کے سامنے آئے اقبال لڑک پن سے ہی شیر کہنے لگے تھے اور ان کا کلام رسائل میں چھپنے لگا تھا جاوید اقبال کے بیان کے مطابق اٹھارہ سو پیچنیوں ایسیوی کی ایک شام ان کے چند ہم جماعت لاہور میں حکیم امین الدین کے مکان پر مجلس مشاعرہ ملے گئے جہاں انہوں نے جو غزل سنائی اس کا مقتہ یہ تھا اقبال لکنو سے نہ دلی سے ہے غرض ہم تو اسیر ہیں خمے ذلف کمال کے اس مقتے کا پس منظر حکیم احمد شجا کی استحریر سے واضح ہوتا ہے کہ ان مشاعروں میں مرزا عرشد گورگانی جو دلی اسکول کے پیرو تھے اور میر حسین نازم جو لکنو کی زبان کے دلدادہ تھے شریک ہوتے تھے دونوں کی ٹولیاں ایک دوسرے کے مقابل ہوتیں اور اپنا اپنا رنگ جمانے کے لیے مصروف غزل خانی ہوتیں اقبال کی شاعری کی زمان پر بھی تنخیدیں ہونے لگیں ان تنخیدوں کے جواب میں اقبال کا رویہ نہایت متوازن اور مضبط تھا وہ اپنی شاعری کی اصلاح کے لیے داغ سے رجوع ہوئے اس سلسلے میں پروفیسر مسود حسین خان صاحب کا یہ تفسرہ دلچسپ ہے کہ شاعری میں داغ نے اقبال کو بہت کم دیا ہے لیکن زبان کے حضم و احتیاط اور صحت الفاظ کی ٹو کا چسکا انہیں استاد کے کلام کو دیکھ کر ہوا داغ کی شاعری کا ایک سبب میرے خیال میں یہ بھی تھا کہ اقبال اہل زبان کی سنت چاہتے تھے داغ کے شاگردوں میں جھول نکالنے کے لیے ذرا کسبل کی ضرورت تھی اس کے علاوہ اقبال نے دبستان لکنو سے بھی بہت کچھ سیکھا لکنو اسکل کے نامور شورہ کی زبان تراکیب اور محاورات وغیرہ سے بھی اقبال نے استفادہ کیا ہے ان مراحل سے گزر کر اقبال کی شاعری حد کمال تک پہنچی ان کے سب سے پہلی غزل رسالہ زبان دہلی بابا ستمبر 1883 میں شائع ہوئی یہ وہ زمانہ تھا کہ اردو ہندوستان بھر میں بحیثیت زبان ہر طرف پھائل رہی تھی اگرچہ حدرباد اکن اردو کا تیسرا بڑا مرکز اور پنجاب چوتہ اہم مرکز بن رہا تھا یہ زمان کلکتہ مدراز بنگلو راجستان اور بحار میں بھی اپنا سکھا جمع رہی تھی اس کے باوجود ہر طرف دہلی اور لکنو کی زبان کو میاری سمجھا جاتا تھا اور یہ کوشش ہوتی تھی کہ دبستان دہلی یا دلبستان لکنو کی اور محاوروں کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا خسن اتفاق سے نواب مرزا خان داق کی وجہ سے ہیدرباد دکم نے دبستان دہلی کو فروغ حاصل ہوا اور ساتھی حضرت امیر مینائی اور پھر ان کے شاگر جلیل مانی پوری کی وجہ سے دبستان لکنو کو بھی اس سرزمی میں فروغ حاصل ہوا اقبال نے اردو زبان کی نشونمہ کی اس مرحلے میں شیر گوئی کا آغاز کیا تھا ابتداہی سے انہیں زبان لکنو کا ایک چسکا تھا تاہم غالب کا اثر ان پر بہت نمائیہ ہے دوسری طرف اس زمانے میں داق کا توتی بول رہا تھا یہ بلکل فطری بات تھی کہ نو عمر اقبال نے جب اپنے لئے فنشیر میں استاد کے لئے سوچا تو سب سے بڑا نام داق کا تھا کسی بڑے استاد کی شاگردی میں آنے کی تمنہ کرنا ایک فطری بات ہے فروری ایٹی نائنٹی فور میں رسالہ زبان میں اقبال کی ایک اور غزل چھپی اور اسی شمارے میں اقبال کو شاگرد بلبلہ ہند حضرت داق دہلوی لکھا گیا بہرحال شاعری کے معاملے میں اقبال داق کی شاگردی پر فخر کرتے رہے غالبین یہ ان کی ابتدائی عمر ہی کا شیر ہے جناب داق کی اقبال یہ ساری کرامت ہے تیرے جیسے کو کر ڈالا سخندان بھی سخنور بھی لیکن اقبال کے لسانی رجحنات کا گہرائی سے متعلق کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ وہ نہ صرف دہلی اور لکھنو دونوں دبستانوں کے عدب پڑھتے تھے بلکہ ان دونوں کے امتیازات کو محسوس بھی کرتے تھے اسی زمانے میں اقبال نے اے غزل پھیٹ لکھنوں کے مزاد کی کہی اور حضرت امیر مینائی کی غزل کی زمین میں کہی نازک بہت ہیں ہونٹ میرے نونحال کے اس زمین میں استاذ داق کا شاگر لکھنوی زبان میں شیر کہہ رہا ہے خود اقبال کو اس کا حساس ہے لیکن کمال تک پہنچنے کا ذوق اور جستجو ان کو رکنے نہیں دیتا کہتے ہیں موتی سمجھ کے شانے کریمی نے چن لیے خطرے جو تھے میرے ارخ انفیال کے میں نے کہا کہ بے دہنی اور یہ گالیاں کہنے لگے کہ بول ذرا مو سنبھال کے کہتے ہیں ہس کے جائیے ہم سے نہ بولیے خربان جاؤں طرز بیان ملال کے تصویر میں نے مانگی تو ہس کر دیا جواب عاشق ہوئے ہو تم تو کسی بے مثال کے چلتے ہوئے کسی کا جو آنچل سرک گیا بولی ہیا حضور دپٹہ سنبھال کے اقبال لکنو سے نہ دلی سے ہے غرض ہم تو حسیر ہیں ہمیں ظرف کمال کے اقبال نے اپنے ایک مضمون اردو زبان پنجاب میں اردو زمین پنجاب میں اپنے کلام پر بعض اعتراضات کا جواب دیا ہے اور فسحائے دہلی اور لکنو کے کلام سے نہ صرف سندیں پیش کی ہیں بلکہ دلیلیں بھی ان دلیلوں سے اقبال کی سوخن فہمی اور زباندانی کا اندازہ ہوتا ہے دبستان لکنو میں اقبال سب سے زیادہ جنشورہ کی زبان سے متاثر تھے ان میں امیر انیس سر فہرست ہیں اقبال کا خیال تھا کہ انیس نے اردو زبان کو حد کمال تک پہنچا دیا اقبال امیر مینائی کے کلام اور شخصیت سے بھی بے انتہا متاثر رہے امیر کے انتخال پر اقبال کو بڑی فکر ہوئی کہ امیر مینائی کی سوان عمری مرتب کریں اور ان کے شاعری پر بحث کرتے ہوئے ان پر انگلزی میں ایک مضموع لکھیں اور ولایت کی کسی مشہور اقبار یا رسالے میں چپوائیں اس سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے حضرت امیر کے کئی شاگردوں کو ایک سوال بند کے ساتھ خطوط لکھے امیر جیسے صاحب اکمال کی سوان عمری کے نہ لکھے جانے کا اقبال کو بڑا افسوس تھا امیر بینائی کے انتخال کے بعد جبکہ داغ ابھی زندہ تھے اقبال منشی فوق الدین کے نام یہ ختم لکھتے ہیں حضرت امیر کے کلام کا متعلق کرنے والوں سے مخفی نہیں کہ وہ صرف شاہری نہیں تھے بلکہ ان کا درجہ شاعری سے بہت بڑا ہوا تھا ان کے کلام میں ایک خاص قسم کا درد اور ایک خاص قسم کی لے پائے جاتی ہے جو صاحب دلوں کو بیچائن کر دیتی ہے اور کلیجہ پکڑ کر رہ جاتے ہیں آہ ایسے بینظیر شخص کے حالات جو اصل معنوں میں تلمیز الرحمن کہلانے کا مستحق ہو ابھی تک گمنانوی میں پڑے ہیں اندھیر نہیں تو اور کیا ہے اگر یہی شخص یورپ یا امریکہ میں ہوتا تو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا تو اس کی زندگی میں اس کے کئی سوانے عمریاں لکھی جاتی مگر افسوس کہ ہندوستان میں اس کی زندگی میں تو درکنار ان کی وفات کے بعد بھی یہ کوئی لائف نہ لکھی گئی انیسویں صدی کے آواخر میں واسوخ لکھنے کا ایک سلسلہ چڑھ پڑا تھا خاص طور پر حضرت امیر مینائی کے واسوخ بہت مقبول ہو رہے تھے امیر مینائی نے کم از کم سات واسوخ لکھے ہیں جو مسدس کے شکل میں ہیں ان کے سارے واسوخ کوئی پانچ سو بند پر مشتمل ہیں اس میں چھے واسوخ اس بحر میں ہیں جس میں اقبال کا شکوہ جواب شکوہ ہے واسوخ ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں عاشق معشوق کی بے وفائی تغافل اور ظلم سے تنگا کر برگشتہ ہو جاتا ہے اور جلی کٹی سنانے لگتا ہے امیر کے ساتوں واسوخ اسی مضمون پر مبنی ہیں جس میں اپنی وفا اور معشوق کی بے وفائی کا ذکر ہے پھر اس سے تنگا کر اس سے بہتر معشوق کے ساتھ ہو جانے کی دھمکی ہے پھر قلوت اور اختلاعات کی اوریاں مناظر ہیں ظاہر ہے کہ واسوختوں کے جو کردار ہیں وہ شاہدان بازاری ہیں جس سے سمجھوتا ہو جاتا ہے اور وصل کی نوبت آتی ہے یہ بند ملائزہ ہوں دل ملا آنکھیں لڑیں بات کی لذت اٹھی دیر تک حرف و حکایات کی لذت اٹھی رفت رفتہ یہ مدارات کی لذت اٹھی خمنشینی سے ملاقات کی لذت اٹھی شانے زلف بنا پنجے مجگا میرا دست شوف اس کا ہوا توقع گریبہ میرا اس گلے تازہ سے میں مجھ سے وہ گلرو لپٹا میں گلے سے میرے سائز سے وہ بازو لپٹا عش پیچے کی طرح پا کے جو خابو لپٹا ہار بن کر می گردن سے وہ گیسو لپٹا مو سے مو ملنے لگا سینے سے سینہ کیا کیا اتر ملنے لگا کپڑوں میں پسینہ کیا کیا کچھ کم نہ تھی اس کی جوانی سے جوانی میری وہ جو افثانہ تو مشہور کہانی میری اس طرف اس کی ادھر اس طرف اس کی ادھر سہر بیانی میری جو کہا اس نے زبان سے وہ زبانی میری اس کے سینے نے ادھر اس کو ابھارا کیا کیا جال موس پہ میری بیتابی نے مارا کیا کیا ان اشار سے واسوخت کے اریاں پہلو پہلووں کا اندازہ کیا سکتا ہے اقبال نے انگلستان سے واپسی پر ان واسوختوں کا مطالعہ کیا اسی انداز پر اقبال نے شکوا اور جواب شکوا لکھی اور ہندوستان بھر میں اردو کے پڑھنے والوں میں حلچل مچا دی امیر مینائے کے واسوخت اور اقبال کے شکوا جواب شکوا میں موضوع کا فرق یقینا زمین اور آسمان کا فرق ہے اقبال کی ندرت فکر اور مضامن کی بلندی نے روایتی واسوخت کا مزہ پھیکا کر کے رکھ دیا تاہم اس حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا کہ دبستان لکنوں کے مضامین کتنے ہی مبتزل کیوں نہ ہوں اس کی زبان کا حسن اور بانکپن آلہ ترین خیالات کے ابلاغ کی صلاحیت رکھتا تھا شیری زبان کی سراز کو اقبال نے خوب سمجھا جہاں تک غزل کے آہیا میں اقبال کے کارنامے کا تعلق ہے وہ نظم کے مخابلے میں زیادہ تحیی اور خیز ہے انیسویں صدی کے آواخر میں اردو غزل کا منظرنامہ دہلویت اور لکنویت کے مارکوں سے معمور تھا دہلی والے داخلی جذبات اور اس کے اظہار کو اہمیت دیتے تھے لکنو کے اہل زبان زبان کی صحت بیان کی صفائی اور خارجیت کے علمبردار تھے ان چشمکہوں نے بالاخر آتش اور ناسخ اسکلوں کی شکل اختیار کر لی بیسیویں صدی کی ابتدا میں جب اقبال کا شیری شعور اپنی بلوغت کی منزلیں طے کر رہا تھا تو ہندوستان کی شیری ودبی فضاء داغ اور امیر مینائی کی غزلوں سے گونج رہی تھی اسی فضاء کی کچھ نمائندگی شاید زیل کے اشار سے ہو زکے داغ کہتے ہیں ہم نے ان کے سامنے پہلے تو خنجر رکھ دیا ہم نے ان کے سامنے پہلے تو خنجر رکھ دیا پھر کلیجہ رکھ دیا دل رکھ دیا سر رکھ دیا ایک اور شیر میں غزب کیا تیرے بادے پہ اعتبار کیا تمام رات خیامت کا انتظار کیا خریب ہے یارو روز محشر چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا کوئی مو چوم لے گا اس نہیں پر شکن رہ جائے گی یوں ہی جبی پر بانگی درامے شامل غزلیات پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ اقبال غزل کے مرویجہ سانچوں سے بتدریج دور ہٹتے گئے چنانچہ انہوں نے لکھا زمانہ آیا ہے بے ہجابی کا عام دیدارے یار ہوگا سوکو تھا پردہ دار جس کا وراز اب آشکار ہوگا نکل کر سہرا سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اُلٹ دیا تھا سنا ہے یہ خسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے خرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم آیار ہوگا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی جو شاق نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائے دار ہوگا چمن میں لالہ دکھاتا پھرتا ہے داغ اپنا کلی کلی کو یہ جانتا ہے کہ اس دکھاوے سے دل جلوں میں شمار ہوگا خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا یہ غزل اقبال کی افتدائی غزلوں کے مخابلے میں بانگی درہ کے آخری حصے کی غزلیات جیسے اے عباد سبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا یا قبیہ حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں یا بالے جبریل کی غزلیات میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں غلغلہائے علامہ بدکدہے صفات میں اگر کجروہ انجم آسمہ تیرا ہے یا میرا مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا گیسو اے تابدار کو اور بھی تابدار کر ہوش و خرش شکار کر خلب و نظر شکار کر متائے بے بہا ہے درد و سوز عارضو بندی مخام بندگی دے کر نروں شان خدا بندی ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کے رفیق یہی ہے ازل سے یہی رہا ہے ازل سے خلندروں کا تریخ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے ان غزلوں میں اور رائے شدہ غزلوں میں ان کی بناوٹ کے سوا کوئی اور مماثلت نہیں ہے ان غزلوں کو داخلیت اور خارجیت جذباتیت اور معاملہ بندی کے بندے ٹکے سانچوں سے ناپا بھی نہیں جا سکتا حد یہ ہے کہ بالی جبریل کی غزلیں حالی اور غالب کے طرز کلام سے بھی منفرد ہیں جس کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے وہ اس اتبار سے غالب کے پیش رو تھے اگر حالی اور غالب نہ ہوتے تو اقبال بھی نہ ہوتے اقبال کی غزل اپنی نوکی منفرد غزل ہے وہ اپنی طرز کے موجود بھی تھے اور خاتم بھی اقبال نے اردو غزل کے آہیا کا کام بھی انجام دیا اگر بالی جبریل کی غزلیں لکھی جاتی تو شاید ازغر فانی حسرت اور جگر کے نام بھی غزل کے افق پر طلوع نہ ہوتے اقبال کی شائران شخصیت کی بازیار کوئی آسان کام نہیں ہے جو محض ایک مختصر سے مضمون میں سر انجام دیا جا سکے لکنوں کے زبان کی خوبی وہاں کی تہذیبی ترقی نفاست و نزاکت کی رہین منت رہی ہے لیکن یہ تہذیب مٹ رہی تھی لیکن اقبال کی فکر اور ان کے علا ترین جذبات نے اس تہذیب کو مٹنے سے بچا لیا کہتے ہیں لطف بڑھ جاتا ہے اقبال سخنگوئی کا لطف بڑھ جاتا ہے اقبال سخنگوئی کا شیر نکلے صدف دل سے گوھر کی صورت شکریہ